اردو زبان کی تیسری کتاب میں میں نے سبق نمبر سینٹالیس تک پڑھا چکا انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر اٹھالیس پڑھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکان مکان کے بنانے کی بڑی غرض تو یہ ہے کہ دھوپ بارش اور سردی کی عذیت سے عذیت کا معنی ہے جسمانی تکلیف ہے یا دکھ اور سردی کی عذیت سے پناہ ملے مگر اس کے ساتھ روشنی اور حرارت کے اعتدال اعتدال کا معنی درمیان میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اعتدال کے معنی درمیان یا بیچگوا اعتدال کا اور ہوا کی تبدیلی کا بھی لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے اس مقصد کے واسطے دریچے روشندان مناسب طور سے رکھنے چاہیے تنگ و تاریخ مکان میں جہاں روشنی اور ہوا کا گزر بخوبی نہ ہو انسان تندرست نہیں رہ سکتا تنگ اور بند مکانوں میں آدمیوں کا حجوم حجوم کا مطلب ہے بھیڑ آدمیوں کا حجوم ہونا یا آگ کا جلنا نہایت خوفناک بات ہے زچہ اور بچہ زچہ اور بچہ کو تازہ ہوا اور روشنی سے محروم رکھنا برا طریقہ ہے اسی وجہ سے اکثر بچے ضائع ہوتے ہیں آدمی جس مکان میں رہتے ہوں وہی جانوروں کا باندھنا بہت برا ہے مکان کے فرش اور سحن کو سحن مطلب آنگن ہوتا ہے اور سحن کو مٹی اور کودے سے چھتوں اور دیواروں کو مکڑی کے جالوں سے ہمیشہ پاک ساف رکھنا چاہیے کبھی کبھی سوندھی مٹی سنی سے لیپنا پوتنا چونے کی سفیدی پھیرنا ہوا کی صفائی اور مکان کی خوش نمائی خوش نمائی کے لیے ضروری بات ہے مناسب موقعوں پر بیل بوٹوں کا لگانا اور پھلواری کا بونا بھی مفید ہے مگر زیادہ سبزی اور جھاڑ جھنکار کا ہونا بھی اچھا نہیں برطنوں اور کپڑوں کا دھوون اور گسل کا پانی سہن میں مت بہاؤ نہ گھر کی زمین میں جذب ہونے دو اس کے بہ جانے کے لیے نالی بنا دینی چاہیے پاخانے کی صفائی پر زیادہ توجہ لازم ہے جب تک غلازت اٹھائی جائے مٹی یا راکھ اس پر ڈال دینی چاہیے اس سے ہوا میں بدبو نہ پھیلنے پائے گی گھر کے آس پاس کودے کا امبار یا مرجھائی ہوئی نباتات کا ڈھیر ہرگز نہ لگنے دو اگر بستی میں صفائی کا انتظام نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے گھر سے بہت دور فاصلے پر کودہ ڈالو ہجوم کا مطلب ہے بھیڑ سہن یعنی کہ آگن گسن مطلب نہانا اب یہ پڑھیں گے سبق نمبر 49 غصل ہمارے بدن کی جلد میں نہایت باریک باریک سراخ ہے جن کو مسام کہتے ہیں ان مسامات کی راہ سے ہر دم ناقص اور فضول چیزیں نکلا کرتی ہیں جلد کا بیرونی چھل کا بھی ہمیشہ مردار ہوتا رہتا ہے گردو گوبار بھی ہوا میں سے جلد پر بیٹھ جاتا ہے اس طرح میل کی تہہ جمتی چلی جاتی ہے اور مسامات کو بند کر دیتی ہے ان کے رکنے اور خال کے میلے رہنے سے بعض بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے اس لیے تندرست آدمی کو ہر روز غسل کرنا مفید ہے غسل سے طبیعت کو فرحت اور حازم کو تقویت ہوتی ہے صبح کے وقت نہانا بہتر ہے مگر کھانا کھاتے ہی یا شدت کی بھوک میں نہانا مزر ہے بچے بوڑھے اور ناتوان آدمی کے لیے نیم گرم جوان اور قوی کے واسطے سرد پانی سود مند ہے مگر موسم کے لحاج سے پانی کے مزاج کو تبدیل کرنا مناسب ہے پانی ساف ستھرا ہو میلا یا مقدر نہ ہو زیادہ دیر تک پانی میں رہنا اچھا نہیں مگر جھوٹ موٹ تھوڑا سا پانی بہا لینا تھوڑا سا پانی بہا لینا بھی کچھ مفید نہیں بدن کو خوب دھونا اور صاف کرنا چاہیے اگر میسر ہو تو سابون کا استعمال کرو اس سے پسینے کا خار اور میل خوب کٹ جاتا ہے گسل کے بعد فورا بدن اور بالوں کو صاف کپڑے سے پوچ ڈالو بدن کے تر رہنے اور تھنڈی ہوا کے لگنے سے نقصان ہوتا ہے مسام مسام مطلب سراغ مسامات یعنی بہت سراغ یا بدن کے سراغ ہیں ٹھیک ہے فرحت فرحت مطلب خوشی نیم نیم مطلب آدھا یا نص بھی ہو سکتے ہیں یا ادھورہ بھی ہو سکتے ہیں ویسے صحیح معنی میں آدھا ٹھیک ہے مقدر یعنی گدلہ آپ یہ یاد کر لیں شلگ لی ویڈیو میں سبق نمبر 50 51 اور 52 پڑھیں گے ٹھیک ہے